بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی میں بنانے لگی ہوں کشمیری دم مالو سہری کے لیے اور اس کے لیے سب سے پہلے میں نے اس میں جو لیے ہیں سونف ہے زیرہ ہے اور دھنیا ہے یہ سب ایک ایک ٹی سپون ہے اور اس کے بعد جی اس کے اندر ایک بڑی علائچی ہے دو سبز علائچیاں ہیں آٹھ دس جو ہیں کالی مرش ہے ثابت ہے اور ساتھ میں دو عدد دارچینی کے ٹکڑے ہیں ان کو میں ڈرائی روست کر رہی ہیں اور اس کے بعد میں ان کو جیسے ہی ڈرائی روست ہوں گے اس کو ذرا سا کولڈن ہونے کے بعد میں اس کو پیس لوں گی اس کا پاوڈر بنا لوں گی اور اس سے بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے اچھا جی اس کے بعد جی میں نے جو آلو ہے میرے پاس وہ آدھا کلو ہیں آلو ان کو میں نے وائل کر لیا ہے اوبال لیا ہے اور اس کے بعد جی اس کو کانٹے کے ساتھ اس طرح جو ہے اس کے اندر ہول کر رہی ہوں تاکہ جو مسالہ بناوں گی میں اس کا وہ آلو کے اندر اچھے سے چلا جائے اور جی اس کے کیونکہ آلو جو ہیں بلکل بھیکے ہوں گے تو وہ پھر مسالہ جو ہے اندر تک کیسے رچ بچ جائے گا تو اسی اسی لیے اس کو فوق کے ساتھ میں اس طرح کر رہی ہوں اور اس کے لیے بیبی آلو جو ہوتے ہیں جو بیبی پٹیٹو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ اگر ہوں تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن میرے پاس جو ہے یہ بڑے آلو ہیں تو اس لیے میں انہیں اسی سائز میں چھوٹے چھوٹے کٹ لوں گی تو سب سے پہلے جی میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد جی آلو جو ہیں اس طرح کٹ کے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ فول کوکڈ ہیں یعنی پوری طرح ابلے ہوئے ہیں اور بلکل کچھے نہیں ہیں بس مجھے انہیں تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر گولڈن کلر جو ہے وہ کرنا ہے تاکہ جو ایک فرائک جو ہوتا ہے نا وہ اس کا جو ہونا شکل جو ایسے نکلے جیسے یہ فرائے کیے ہوئے آلو ہیں تو جی بس اس لیے اس کو میں نے آئل میں ڈال دیا 2 ٹیبل سپون آئل ڈال کے اور اس کے بعد جی اب اسے میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں آئل کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس کے اوپر جی گولڈن سا کلر آ گیا ہے لائٹ گولڈن سا کلر آ چکا ہے تو اب میں اسے نکال لیتی ہوں تاکہ اور آئل جو تھا وہ اتنا تھا کہ اس میں یہ اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اور پیچھے سے بچا نہیں آئل بہت تھوڑا سا آئل تھا اور بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اس سبھی آلو کے اوپر اور اسی جو برطن میں ہے اسی میں پھر میں نے دوبارہ ٹری ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اس کے اوپر میں نے ایک ٹی سپون کے قریب زیرہ ڈال دیا ہے اس میں جو مسالے جاتے ہیں وہ ہے حلدی لال میچ پاودر نمک گرم سالہ اور جو مسالہ پیسا تھا وہ ہے اور ساتھ میں ہے کسوری میں تھی اچھا جی اس کو جیسے ہی زیرہ ڈالا تھا وہ ہو گیا اس کے اندر صرف حلدی لال میچ پاودر اور جو مسالہ جو میں نے کشمی جی مسالہ جو پیسا تھا وہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ مسالہ جلے نا اور اس کی تھوڑی سی بھنائی کر رہی ہوں میں اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک پیالی دہی، اس کو میں نے اچھے سے بھیٹ کا لیا ہے میخواہ اچھے سے پھیائنٹا دیا ہے اب سکшие ہے مکس کر رہا ہوں اور مجھے اس کو تب تک پکbowلہ پکھنے میں ایک دہی میں سے اورتاورہ دیں اور پکنے نہ لگے اس کو میں اچھے سات طے پیٹ لیا ہے اسے مکس کر رہی ہوں اور میڈیوم لو آنچ ہے بہت تیز آنچ پر نہیں بناتے اس کو اور یہ دیکھیں پکنے لگا ہے دو سے تین منٹ میں اور اس کے بعد جو آلو ہے میرے پاس وہ میں اس کے اندر ڈال دیا ہے ان کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اچھا جی یہ میرے پاس تین سے چار عدد ہری مرچیں ہیں ان کو میں نے اس طرح بیج نکال لیا اور ان کو لمبائی کی طرح کٹ لیا ہے اور اس کو بھی میں نے ڈال دیا اس کے اندر اور آنچ جو ہے میں نے ہلکی دمکی آنچ کر دی ہے اور جی ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں جو نمک گرم سالہ پیساوہ تھا اور پسوری میں تھی وہ ڈال کے اس کو مکس کروں گی اور چولہ بند کر دوں گی بلکل اور چونکہ یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں پھلکے کے ساتھ پراتھے کے ساتھ اس کا ایک یونیک ٹیسٹ ہوتا ہے اور جی یہ میرے کشمیری دمالو ریڈی ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور جی ابھی میں بنانے لگی ہوں چکن کڑھائی بنانے لگی ہوں میرے پاس ہے آدھا کلو چکن تو میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اور اس کو چکن کو آئل میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جی میں اس کو گولڈن کلر کا کروں گی اور اس کے بعد جی اس کے جو ہے یہ بڑی مزے کی بنتی ہے میں نے پہلے بھی بنائی بھی ہے میرے چینل پر موجود ہے اس کی ریسپی اور بہت زیادہ نہیں بنتی اب تو کھانا جو ہے بہت کم بنے گا کیونکہ سہری کا بناوا ہوتا ہے جو وہ پھر کمی کھایا جاتا ہے اچھا جی یہ ہے نمک لال میرچ کالی میرچ اور دھنیا پاودر اور ساتھ میں سابت لال میرچ ہے اور تھوڑا سا ادرک ڈالا ہے میں نے جیسے ہی چکن کا کلر جو ہے گولڈن ہوا میں نے اس کے اندر یہ سارے مسالے ڈال دیئے اور یہ میرے پاس تین ادر ٹوماتر ہیں انہیں میں نے بریگ بریگ کٹ کے رکھا ہے وہ سارے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اور اس کو اچھے سے میں مکس کر رہی ہوں یہ جی اور اس کے بعد جی اس کو میں ڈھانپ کے دس منٹ کے لیے میڈیم لوانش پہ پکنے رکھ دوں گی اور یہ بڑی مزے کی بنتی ہے کراہی ہے کراچی کی مشہور کراہی ہے اور برنسٹوٹ پہ ملتی ہے یہ اور بہت مزے کی بنتی ہے اچھا جی دس منٹ کے بعد جی اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ ہاف جو ہے نہ ڈن ہو گیا ہے کیونکہ پہلے بھی میں نے چکن کو فرائی کیا تھا پانس سے چھ منٹ جو ہے اس نے تب بھی لیے دس منٹ اب لگ گئے ہیں اب جی ہاف پیالی سے زیادہ دہی ہے میں اس کو اچھے سے پھینٹ رہی ہوں اور اس کے بعد جی اس کی بنائی جو کر رہی ہوں میں دو سے تین منٹ کروں گی تاکہ مسالے کے ساتھ اچھے سے یہ بن جائے اور آئل نکلا ہے تو میں نے اس کے اندر دہیں ایٹ کر دیا دہیں ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد جی اس کو میں پھر سے ڈھانپ کے رکھ دوں گی سات سے آٹھ منٹ کے لیے سات سے آٹھ منٹ کے بعد جی یہ اس کی کنڈیشن ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے یہ اور اس کے بات جی اس میں میں ڈال رہی ہوں ہری مچ ہری مچ اس میں جاتی ہیں چار سے چار عدد چلے جاتی ہیں لیکن میرے گھر میں بہت زیادہ شوک سے کھائی جاتی ہے ہری مچ اس کے اندر جو پڑی ہو سبز مچ تو میں اس کے اندر بہت زیادہ ڈالتی ہوں ابھی میں نے چار عدد ڈال دی ہیں کاٹ کے اور اس کے بات جی اس کی میں بھنائی کر رہی ہوں تاکہ جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اور مرچ اس وقت اس لئے ڈالی تاکہ جو اس کا فلیور ہے تھوڑا سا مرچ کے اندر بھی آجاتا ہے اور مرچ کا فلیور جو ہے کڑھائی کے اندر آجاتا ہے اور جی دیکھیں آئل جو ہے سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور جی یہ ریڈی ہوگی ہے آل موسٹ اس کے اوپر میں نے دھنیا ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں جی میری کڑھائی ریڈی ہوگی میں نے اس کے اوپر پھر مرچیں ڈالی ہیں اور جی کشمیری دام مالو اور چکن کڑھائی جو ہے ریڈی ہے اور جی بس میری آج کی ویڈیو اتنی ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ